نحمده و نصلی الى رسوله الکریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتغو قولی اللہ سبحانو تعالی نے اس دنیا کو بنایا مجھے اور آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا ایک مدت تک کے لیے اس دنیا میں ہم سب کو رہنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اس دنیا میں کیوں رہ رہے ہیں کیا اس دنیا کے مزے کے لیے یا پھر اس کے بعد کچھ اور بھی ہے تو ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالی نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کما سکیں اپنی اصل زندگی کے لیے سامام تیار کر سکیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُ مِنَ الْنَّاقِ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آپ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو ایک تدبیر کے تحت پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور انسان کو اللہ تعالی نے بیکار پیدا نہیں کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اَفَحَسِبْ تُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَخًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ بے شب تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے تو انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اس مختصر وقت کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عقل، سمجھ، دل، دماغ دے کر پیدا کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانے ہم اس کی عبادت کریں ہم اس کے حکم کے مطابق یہاں جئے اس کی اطاعت کریں اور جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اس اطاعت اور اس عبادت کے بدلے میں جنت عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَادٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں سو ہم نے اسے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا بنا دیا تو گویا ہے انسان کی تخلیق امتحان کے لیے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اور قرآن مجید میں سورت الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ وَعْمَلًا کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے سب سے اچھے کام کون کرتا ہے اور قیامت کے دن ہم سے اس عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے یعنی میدانِ حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اسے کس چیز میں سرف کیا اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس پر عمل کتنا کیا اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنا جسم کس کام میں بھولایا کس کام میں لگایا کس کام میں اس نے محنت کی اور کہاں اپنے آپ کو تھکایا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ عارضی وطن ہے یہ پرمنٹ ریزیڈنس نہیں ہے یہ وقتی ٹھک آنا ہے آج ہم اس دنیا میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں اپنے انجام کی تیاری بھی کرنی ہے دنیا پر راضی ہو کر نہیں بیٹھ جانا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا خَلِيمِ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے یعنی جو کچھ آگے ملنے والا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور یہاں انسان کو اگر پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے اصل گھر آخرت کا بھر ہے جیسا کہ سورة غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَا وَإِنَّ الْآخرتَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح یقین کر لینی چاہیے کہ آخرت کا گھر ہی رہنے کا گھر ہے اور یہ جگہ چھوڑ کے جانے والی ہے اس لئے ہمیں اس کے لئے اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی کوشش کی وہ مستحق ہے اور دنیا کے لئے اتنی کوشش بھی کافی ہے جتنی ہمیں یہاں استعمال کرنی ہے اور پھر اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے سورة الانکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دن لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے کاش وہ جانتے ہوتے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں کوئی کتنا بھی کامیاب انسان کہہ رائے اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے اس کو بڑے بڑے اوارز مل جائے پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے لاغوں کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والے ہوں لیکن پھر بھی وہ خسارے میں ہیں اگر آخرت میں اس کا کھول ٹکانہ نہیں اگر آخرت میں وہ جنت سے محروم ہو گیا تو وہ ہر نعمت سے ہر خوشی سے محروم ہو گیا چاہے دنیا میں اس کو کبھی کوئی دکھ دیکھنا ہی نہ پڑا ہو لیکن اگر کسی شخص کی دنیا میں زندگی دکھی بھی گزری لیکن آخرت اس کی اچھی ہو گئی تو وہی دراصل کامیاب ہو گیا پرانے مجید میں آتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تمہیں اپنے عامال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن میں جائے گا تم یہ سب کچھ دے دیے جاؤ گے تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقینا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں تو گویا اصل کامیاب انسان وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا جو اس بہت بڑی بلا سے بچ گیا وہ ہے اصل کامیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی اقامت گا ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں وہاں سے کوئی نہیں ٹل سکتا وہ ایسی ہمیشکی ہے جس میں کبھی موت لگی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے ہی نہیں ہوں گے جن پہ موت ہی نہیں آئے گی جو جنت میں گیا اس کو بھی موت نہیں آنے والی اور جو جہنم میں گیا اس کو بھی موت نہیں آنے والی تو اصل کامیاب پھر وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا تو اس لئے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا ام غم فکر پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں کی آج سے بچیں ہماری فکریں پریشانی ہیں کیا ہوتی ہیں کھانا ٹھیک بنا ہے کہ نہیں بچوں پڑھ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے انسان کو فکر کرنی چاہیے مگر یہ نہیں کہ انسان دنیا کے مسائل میں اپنے آپ کو اس طرح بلا دے کہ اس کو اپنی آخرت ہی بھول جائے اور وہ آخرت کی فکر نہ کرے اور ساری اس کی فکریں دنیا ہی کی فکریں رہ جائیں ہم صبح سے شام تک جن چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں ہم جن چیزوں کے بارے میں لوگوں کو دعاوں کا کہتے ہیں ہم جن چیزوں کے بارے میں دن رات غم کرتے رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو تو زیادت اور دنیا ہی کیا ہوتا ہے ان میں آخرت کا غم کم ہی لوگوں میں پایا گیا ہے تو وہاں کیا بنے گا سب لوگوں کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یہاں ہمارا کیا ہوگا بچے کی شادی کہاں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی کم ہوگی پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے بچے ہوں گئے یا نہیں ہوں گئے پتہ نہیں ہماری نسل چلے گی یا نہیں چلے گی پتہ نہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا اس طرح کی طرح طرح کی فکریں ہم کرتے رہتے ہیں حالانکہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ ان سارے مسائل سے گزر کر پار کر کے آفت میں چلے گئے ہیں اب انہیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہم کیا کھاتے تھے اور دنیا میں ہم کیسے رہتے تھے اگر وہاں ان کی زندگی تطلیق میں لیکن آگے جا کے دو میں سے ایک چیز ہے یہاں انسان کے لئے مسیبتیں ہیں مسیبتوں میں بھی انسان کو دنیا کی ایش و اشرت کو یاد نہیں رہے اور اگر آگے خوشیاں ہیں تو وہ اتنی بڑی خوشیاں ہیں کہ دنیا کی خوشیاں اپنے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رہے وہ وہاں جا کر دنیا کی خوشیوں کو یاد نہیں کرے گی کہ ہمارا گھر ایسا تھا ہمارا زیور ایسا تھا ہمارا کپڑا ایسا تھا ہمارا بچے ایسے تھے ہمیں یہ کامیابی ملی ہمیں یہ کامیابی ان چیزوں کو سب بھول جائیں گے اس لئے اس بڑی کامیابی کے آگے کوئی کامیابی کامیابی نہیں لگے گی تو اس لئے ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس گھر کی بکر کی ضرورت ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو در گیا وہ اول رات چل پڑا اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا سن لو بے شک اللہ کا سعودہ بڑا مہنگا ہے سن لو بے شک اللہ کا سعودہ جنت ہے لیکن انسان آج دنیا کے سعودے میں پڑا ہوا ہے دنیا کے گھروں کی قیمت معلوم کرتا رہتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کرتا کہ جنت کی قیمت کیا ہے جنت کتنی مہنگی میں وہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا اور مافیہ سے بہتر اس سے زیادہ قیمت ہی ہے یعنی اگر آپ پوری دنیا بھی لگا کر وہاں ایک گز جگہ خریدنے کی کوشش کرے تو آپ خرید نہیں سکتے لیکن اس کے لئے انسان کا نیک عمل چاہدے انسان کے اچھی عمال چاہدے اطاعت اور فرما برداری چاہدے اور اس کے لئے ہمیں یقصور ہونے کی ضرورت ہے دین کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ایسے ہی بس کبھی دل چاہا تو کوئی نماز پڑھ لی دل چاہا تو کوئی قرآن پڑھ لیا دل چاہا تو کسی درس میں چلے گئے نہیں بلکہ ریگلر بیسس پر اپنی زندگی کا ایک عصور بنانا چاہیے اور یقصور ہو کر صراطِ مستقیق پر چلنا چاہیے مومن کی ذات کا جو مرکز ہے یا ہماری جو دلچسلیوں کا مرکز ہے یہ جو ہماری فکر ہے اللہ کی ذات ہونے چاہدے وہ ہم سے راضی ہے وہ ہمارے ان کاموں پر خوش ہے ہم انسانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں وہ خوش ہوئے ہیں ہم سے وہ ہمیں کو پسند کرتے ہیں وہ ہمیں کچھ مانتے ہیں حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بازوں کا ایک انسان اللہ کی نگام میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دنیا والے اس کو کوئی امیت ہی نہیں دیتے اس کو کچھ تو بھی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اس انسان کا کیا نقصاد جو اللہ کا دوست ہو چاہے دنیا پر اسے کوئی دوست نہیں بناتا لیکن اس انسان کو کیا فائدہ جس کے سب لوگ دوست ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر غزبناک ہو اور اس سے نفرک رکھتا ہے تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف یقصور ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی عبادات اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے طور طریقے انسان کو درست کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے فرائض کو پہنچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فرائض کیا کیا ہیں ہماری ڈیوٹیز کیا کیا ہیں ہمیں کیا کیا کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے کس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے وہ مرد جنہیں اللہ کی ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکار دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروغ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلڑ جائیں یعنی وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے کہ جو دو رکھ والا ہے یعنی کہیں وہ مذہبی بنتا ہے اور کہیں وہ دنیا دار بنتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو باٹا ہوا ہے نہیں ہم بازار میں ہوں یا گھر میں ہوں ہمیں ہر حال میں اللہ کا بندہ ہی بنتا رہنا چاہیے اور دو راہے پہ کھڑے نہیں رہنا چاہیے کہ یہ راستہ لوں یا وہ راستہ لوں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے لئے کون سا رستہ پسند کرتا ہے چاہے وہ میرے دل کو پسند نہیں چاہے وہ لوگوں کو پسند نہیں لیکن مجھے اپنے لئے اس کو ایک راستے کے طور پر اتیار کر دینا چاہیے کرنے کے کام جنہیں انتی بیاد دنہا ہی کرا دیتی ہو سب سے پہلے ہمیں اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے ہمارے دن میں اللہ سبحانہ تعالی کی محبت کی تھی ہم اس کی کتاب سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کو کتنا پڑھتے ہیں اس کو کتنا سمجھتے ہیں ہم آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں ہم اللہ کی تقدیر پر آزی ہیں یا نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرتے ہیں یا نہیں ہم فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں ہم فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان کے لکھنے کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ نہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں ہمارا کیا عام علامہ تیار کر رہی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ کی ایسی عطاب اللہ کی ایسی بندگی جس میں کوئی شرک نہ ہو خالص اسی کے لیے سارا کچھ ہو اسی کے فرمابردار بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن فرمابردار ان کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں بھی لے جائے جائے وہ چل پڑتا ہے یعنی اللہ کے راستے میں نیکی کا کام کوئی بھی کرنے کا موقع وہ بھی چل پڑتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اپنا آپ اللہ کے سفر کر دینا کی اسلام ہے یعنی میری زندگی کل انہ صلاتی و حسو کی و محی آیا و مماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے میری زندگی میری مار میرا جینہ میرا ورنہ سب اللہ کے لیے ہیں یعنی جدہ اللہ تعالی مجھے لے جانا چاہے گا میں اُدھر ہی چل پڑن گی پھر دوسری چیز ہے اللہ کا تقوی اختیار کر صرف اللہ سے کرنا اللہ تعالی کے در سے ہی زبان سے لفظ نکالنا اور اللہ کے در سے ہی زبان روک لینا اللہ کے در سے کسی کو کچھ دینا اور اس کے در محبت میں ہی کچھ روک لینا تو اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ سچا ہونا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے یعنی اللہ دوسروں سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہے سبحانو اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس بات میں کہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بہتر معاملہ کرتا ہے دوسرا کام جو ہے وہ سراتِ مستقیم پر رہنا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّ مَادَا سراتِ مستقیم فَتَّبِعُوْرِ وَلَا تَبْتَبِعُ السُّبُرَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبْرِلِهِ وَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَأَلَّكُمْ تَبْتَقُونَ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا راستہ پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کریں یعنی اللہ کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونا اللہ کے دین کے راستے پر یہ چلتے چلے جانا ہے اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو وہ کہیں سے کہیں شکاں بھدکا کے لے جائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور کاموں اور اور مشغلوں میں لگ جاتے ہیں تو نہ وہ دین کے نہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پڑھیں ہیں حالانکہ وہ پوری طرح دنیا کی محبت میں پھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں یقصوی کے ساتھ اللہ کے راستے کو افتیار کرنا ہے اور جو کچھ ہمیں قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق چلتے رہنا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رحم آئی کی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تو جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کو مضبوطی سے کام دیا تو ار قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل بھی داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے جاؤں یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے قرآن کو مضبوطی سے کام دیں ہر روز وہ قرآن پڑھیں ہر روز قرآن کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کریں تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان پر فضل ہوگا اسی طرح رستے سے پھر بھٹکیں گے نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ بامقصد زندگی بزار کی چاہے ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد ہونا چاہیے جیلے کا یہ نہیں کہ ہیوانوں کی طرح ہم کھائیں پیئیں سو جائیں پھر صبح اٹھیں پھر کھانا پینا ادھر ادھر گھوننا پھرنا نہیں ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت بندوں کی خدمت دین کی دعوت دین کی خدمت کے کچھ مقاصد ہونے چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنا دن گزارنا چاہیے کچھ انسان علم حاصل کرے کچھ سیکھے کچھ سکھائے اور عمل کا وقت ختم ہونے سے کہنے کہنے کچھ کر جائے کیونکہ اگر انسان یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنا احتساب نہ کرے تو زندگی جیسے ہی گزرتی چلی جاتی ہے سورة الحشن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کیا وہاں کی سختی سے بچنے کے لیے وہاں کی عذاب سے بچنے کے لیے اور پھر کل ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا تیار کی اس کے تیاری کا وقت صرف آج ہے جب موت آجائے گی تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا ہم آگے کیسی زندگی چاہتے ہیں اس کے لیے آج ہمیں کام کرنا ہے اور اس کے لیے دو چیزیں ہیں ایک میں اللہ کی عبادت اور دوسرے بندوں کی قدمت کہ ہم بندوں کے کتنے کام کریں بندوں کو خلقِ خدا کو کتنا پائدہ پہنچانے والے ہیں علم کے ذریعے مال کے ذریعے اپنی جانی قدمت کے ذریعے یہ کسی بھی نئے کام کے ذریعے پرانو مجید میں اللہ تعالیٰ سورة الزمن میں فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُمْ سَرُونَ اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کے مطیب ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو ایسے نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کو تاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب نہیں کی یعنی مرتے وقت تمہیں حسرت نہ ہو کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور بے شک میں تو مذاب کرنے والوں میں سے تھا یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائے مرنے کے بعد ہر شخص کو حسرت ہوگی کاش میں اپنے وقت کو اچھا استعمال کرتا کاش میں بہترین کام کرتا ہوں نیکی کے کام کرتا ہوں اور پھر آج میں اچھی زندگی پاتا ہوں کیونکہ جنت کے سو درجے جو جس درجے میں ملکہ ہو گئے کاش میں تھوڑی سے محنت اور کرتا اس سے اوپر جاتا ہوں کاش اس سے اوپر جاتا ہوں لیکن اس وقت پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غریمت جاننا چاہئے یعنی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہئے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پاک چیزوں کو پاک چیزوں سے قبل حلیمت سلچو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے یعنی جب تک ہمت ہے طاقت ہے صحت ہے اس کو بڑا ہونے سے پہلے پہلے استعمال کر لو اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے اور اپنی پراہت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے یعنی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا دیں کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک چیز بھی چلی جاتی ہے تو انسان مجبور بیکس ہو کر رہ جاتا ہے پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا ابن عباس کہتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فرام یعنی جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان ادھر ادھر ان کو ضائع کرنا شروع کر دوکر ہے اور جب یہ ہاتھ سے جاتی ہے پھر انسان ہاتھ ملتا ہے اور پھر یہ چیزیں واپس نہیں آتے تو ہمیں موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بدن کا ایک حصہ پکڑ کے فرمائے اور روایت میں تک اندھا پکڑ کے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو اور خود کو کمر والوں میں شبار کرو مجاہد کہتا ہے پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا کہ صبح ہو جائے تو شام کا بروسہ نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں فتح کل تمہارا نام کس میں ہوتا یعنی مردوں میں ہوتا یا زندوں میں ہوتا چوتھا کرنے کا کام جو ہے وہ تذکیہ کرنا اپنی صفائی کرتے رہنا جیسے ہمارے جسم کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہم اگر نہائے نہیں تو ہمارے اپنے اندر سے سمیل آنے لگی ہم بسواب نہیں کریں تو مو سے سمیل آنے لگی ہم اپنا بستر نہیں بگنے تو اس میں سے سمیل آنے لگی کپڑے نہیں بدلیں تو وہ بوجل وجاتے ہیں انسان کو اپنے پاؤں کی سفائی نہیں کریں اپنے سر کی سفائی نہیں کریں اپنے دھر کی سفائی نہیں یعنی کس چیز کی سفائی نہیں چاہیے تھی پودوں کے اوپر بھی مٹی پڑ جاتی پانی نہیں ڈالنے تو ان کا بھی کوئی رنگ بھوٹ نہیں رہتی آپ تو خواتین ہیں یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایک چیز کی اور پھر صرف ظاہر کی نہیں درازیں کھول کھول کی اور انباریاں کھول کھول کی اور اندر کی سٹور کھول کھول کے سفائی کرنے پڑتے اور خاص طور پر کراٹی ہیں کہ جہاں پر انہوڈنٹی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ ارسا کوئی چیز بند نہیں رکھ سکتے کہ وہ قراب ہونے کا ڈر نہیں ایسے ہی انسان کو اپنے اندر کی بھی سفائی کی جو رہنے لگتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان میلہ ہونے لگتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے میمون بن مہران سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ بندہ اس وقت تک تقویٰ والا شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے حساب کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا کہاں سے پینے یعنی جب آپ کسی بزنس میں کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو اس کی ہر چیز کا حساب رکھتے تو ایسے بھی انسان اپنا بھی حساب رکھے اپنی اسلام خود کرتا رہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول نجات کس میں ہے یعنی کیسے کا کامیاب ہوگا آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کابو میں رکھو تمہارا گھر تمہیں کافی ہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو یعنی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی وزور معافی ماننے کے لیے رویا بھی کرو تو اسی طرح اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنا لازم ہے پانچوی چیز ہے احسن عمل کرنا اچھے اچھے کام کرنا احسن عمل وہ ہوتا ہے جو زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے معافی ہوتا ہے احسن عمل وہ نہیں ہوتا جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو چاہے دنیا والے اس کو کتنا بھی اچھا سمجھیں کتنا بھی بہتری سمجھیں تو ہمیشہ کام کرتے وقت اللہ سبحانو تعالیٰ کا احساس دل میں ہونا چاہیے کہ اس کو یہ کام کیسا لگ رہا ہے جو میں بندے کا خیال آئے کہ خلان کیا سوچے گا یہ کام کیسا لگ رہا ہے پورا ہی سوچے میرا رکھ کیا کہے گا کہ اس نے یہ کیا کیا ہے اسی لئے ہمارے دیر میں ایمان اسلام کے بعد احسان کا ذکر ہے اور احسان کی دیفنیشن کیا ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو وہ سامنے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ تو اگر تمہیں یہ کیفیت نہیں آتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے تو جب انسان کو یہ خیال بھی آجائے یہ یقین آجائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے عامال خوبصورت ہونے لگتے ہیں اچھے ہونے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس کا عجل اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہیں اور پھر احسن عمل کا فائدہ کیا ہے صرف آخرت میں نہیں اس کا بدلہ ملتا ہے دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی اچھا ہے یعنی دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی بسر کروائے گا اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے اور یقینم تقوی والوں کا گھر کتنا اچھا ہے متقید کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے تو اس کے لئے ہمیں نیکی کے کاموں کی ضرورت ہے یعنی ہمیشہ اس بات کی کلاش میں رہنا ہے کہ نیکی کہاں سے کھائیں اور کونسی نیکی کر لیں اور کونسا اچھا کر لیں اور جو شخص نیک عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی اتا کرتا ہے سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پانگیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین عمال کے مطابق انہیں ان کا عجر عطا کریں گے نیک عمال انسان کو مقصان سے بچانے کا باعث ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم میں زمانی کی بے شک انسان فسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اچھے عمل کیے تو جو اچھے عمل کرے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی ساکھنا کرنے کا کام ہے وقت کی قدر کرنا وقت ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ سمجھن ہے ابن قیم کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ برا ہے کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کٹ دے گا اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کٹ دے گا یعنی مر کے تو انسان دنیا سے کٹتا ہے لیکن وقت ضائع کر کے انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان کی بہتر کام کرے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح وطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر گناہ اور بغیر قطع رہنی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیا ہے ہم میں عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں سے کوئی صبح و مسید کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جلہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھیں خود سیکھیں یا سکھائیں یا اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور تین تین سے بہتر اور چار چار سے بہتر ہیں اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹیوں کی تعداد سے بہتر ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبح نکلنا گھر سے جا کے کسی قرآن کی مجلس میں شامل ہونا اور وہاں بیٹھ کر قرآن سیکھنا یا سکھانا یہ ایسا عمل میں گویا آپ واپسی کے دو اونٹیاں لیں اور ایک اونٹی کی کیمت ایک اچھی کار کے برابر آج کر تو آپ سوچئے کتنی بڑی دولت کما کے آپ آتے ہیں تو اس لئے حمد کیجئے اپنے وقت کا کچھ حصہ نکا دیئے کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کیجئے اور وہاں جا کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھئے یا پھر اپنے گھر میں رکھ لیٹھیں تاکہ لوگ آپ کی طرف آئیں بیٹھیں اور آپ کی گھر میں بھی برکت ہو اور کچھ نہ کچھ شاہ اللہ کی کتاب میں سے سیکھتے رہیں پھر اسی طرح غیر اہم کام چھوڑ کر اہم کام کرنے چاہئے لیس امپورٹنٹ چیزوں میں اپنا وقت زائر نہیں کرنا چاہئے ان کاموں اور باتوں میں نہیں لگنا چاہئے جو وقت کو زائر کرنے والے ہیں من حسن اسلامی مر اترکہو مالا یانی انسان کے اسلام کو حسن یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں چھوڑ دیں تو بے پائدہ ہیں بیکار ہیں غفلت چھوڑ دیں کیونکہ موت قریب ہے آخرت قریب ہے پھر صرف اپنے وقت کی نہیں دوسروں کے وقت کی بھی قیمت جانے ان کا وقت بھی زائر نہ کریں بعض اسلام ایسے تھے کہ جب لوگ لمبی دیل تک ان کے پاس بیٹھتے تو وہ کہتے کیا تم اٹھنا نہیں چاہتے سورج تو چلنے سے نہیں رکھتا یعنی وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور تم بیٹھے ہی رہو گے باتیں ہی کرتے رہو گے آخر کرنے کا کام ہے آخرت کو یاد کرنا آخرت کی فکر لگانا موت کو یاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائے گے کہ وہ نماز اچھی طرح آدھا کریں لیکن ہم نماز میں کس کو یاد کرتے ہیں دنیا کے کاموں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بہت میٹھی ہے اور ہری بھری ہے اور بے شک اللہ تمہیں اس میں پہلوں کا جانشین بنانے والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو لہٰذا تم دنیا سے بچ کر رہنا یعنی دنیا میں کھو نہیں جانا پھر آخرت کے چامنے والے بننا اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ انسان دعائیں بھی ماندے اللہ ہمیں سیرہ رستہ دکھائیں اس پر استقامت عطا کروائیں اور دنیا میں بھی ملکیوں کی توفیر دیں اور آخرت میں بھی بھلانیاں عطا کروائیں تو آئینہ کو دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا اِذَامَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَلِيِّ مَوْزِيمِ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تَمْوَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اللہم مبارک لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تَمْوَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا أَدَابُ النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفِسَنَا وَإِنْ لَمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُومَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَارًا اللَّهُمَّ آتِنَا فِي تَقْفَوْهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ حَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيْوهَا وَمَيْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْزُ بِكَ مِنْ إِلْمٍ لَا يَنْفَوْ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَوْ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَوْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا مُسْتَجَابُ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَاقَ وَالْغِنَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَبَاقَةُ الْأَمْرِ اے اللَّهُمَّ تُجْسَ دید پر ثابت کرنی اور ہدایت پر پختری کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امیر کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری نیمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس ملائی کا سوال کرتا ہوں جسے تُو جانتا ہوں اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور تجھ سے ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں بے شک تو غیبوں کو خود جاننے والا ہے اے اللہ برے اخلاق برے آمال اور بری خالشات سے میں اپنے آپ کو تیری بناہی دیتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الاجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقصبت والغفلت والعیلت والدلت والمسکنت وعاوذ بک من الفقری والکفری والفسوق والشقاق والنفاق والسمعات والغیلات اے اللہم انی تری بناہو مانتا ہوں آجزی سے سستی سے بزدلی سے بخل سے انتہائی بڑھاپے سے دل کی سختی اور غفلت سے مفلسی ظلط اور ناداری سے اللہم انی تری بناہو مانتا ہوں تاجی اور کفر سے نافرمانی سے مخالفت سے منافقت سے بری شکرت اور دکھاوے سے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت اتا کرنا یا اللہ ہماری آنکھوں کے چندک پر اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرنا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا کرنا یا اللہ جو لوگ دکی ہیں ان کے دکھ دوپ پر آگئے یا رب العربی ہمیں دنیا اور آقرت کی بلانیاں اتا کرنا یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و دکت نازم کرنا جو نیکیوں کے کام میں آگے برچڑ کر رسطہ لینے کی توفیق اتا کرنا اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے ٹھلڈک بنانا اور انہیں دین و دنیا کی پاڑی آگئے آتا کرنا یا رب العالمین تو ہم سب پر پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا ہر مسئیبت اور ہر شخص سے محفوظ کر یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنا یا اللہ جو لوگ دنیا میں مسلمان تہی بھی گھتی ہیں اور پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور کرنا اللہ ہمارے ملک میں انہوں آمان قائم کرنا اللہ ہمارے لئے زندگی کو تام نہ کرنا ہمارے لئے آسانیوں پیدا کرنا یا رب العالمین تو ہمارے جناہوں کو محب کر لیں ہمیں اپنا اطاعت گزار اپنا بردار بندہ بنا رہے اللہ سب کو بیماریوں سے نجات اتا کرنا اللہ سب کو صحت اتا کرنا اللہ جو کرزوں میں مبتلا ہے ان کے کرزیں بھول کر لیں جو مالی پریشانیوں میں ان کے پریشانی بھول کرنا دیں اللہ کو سب کے لئے آسانیوں پرنا ربنا تقبر منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا قیل فلقی محمد وعلا آلیمی واسوابی وآلی بیتی بھی اجمائیم برحمت کا یا الحمد رحمی اللہ حمد یہ مرغہ جتنا بول رہا تھا تو معلوم مرغہ کب بولتا جب اس کو کیا نظر آتی فرشتہ نظر آتی تو میں امید ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری اس مجلس کے لئے بھی پرشتہ بھیجے ہوں اور اچھی نشانی ہیں اگرچہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے لیکن جب مجھے جو ہی مجھے یہ خیال آئے کہ پرشتہ نظر آتے ہیں مرگے کو تو پھر وہ بولتا ہے آزام دیتا ہے تو پھر میرا دل مطمئن ہوگی تو جزاکم اللہ تو پھر میرا دل مطمئن ہوگی تو پھر میرا دل مطمئن ہوگی مطمئن ہوگی